یہ بنائے گئی تھی اور یو ٹن بھی بنائے گیا تھا اکثر میں یہ عام کانٹریکٹر کا ہے جس نے اس کام کا کانٹریکٹ لیا سڑکے بھی ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے ٹرافک کو گزرنے میں فائدہ ہو سکتا ہے پر طریقے سے اگر یہاں پر کام ہو جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو السلام علیکم زوبا ڈسکور میں خوش آمدید آج میں آپ لوگ کو اپنی ویڈیو کے ذریعے دکھاؤں گا قیم آباد سے کروسنگ ندی کو کروس کروں گا اور اس وقت قیم آباد پر موجود ہوں یہاں سے سیدھا شام کا ٹائم ہے اور تمام تصورتحال آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا چونکہ بارشوں کا سلسلہ وفے اوفیسز یاری ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق بھی بارشیں آہندہ تین چار روز تک کے چلتی رہیں گی تو ہم آپ لوگ اسے تمام صورتحال شیئر کریں گے اس سے پہلے آپ لوگ اسے ریکویسٹ کرتا ہوں چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں تو اور اپنے کمینٹس کے کمینٹس میں اپنے رائے کا اضافہ لازمی کیجئے گا قیم آباد کی میں اکثر ویڈیو بناتے رہتا ہوں بارشوں کے دوران اور آج یہ ایک اور نئی ویڈیو ہے اور گیارہ تاریخ ہے آج اگست ہے اور یہ نئی ویڈیو ہے بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں یہ ویڈیو برانی ہے بہرحال تاریخوں میں اس لئے منشن کر رہا ہوں اور یہ تقریباً ایک یعنی اکل یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی بھارہ تاریخ کو اور یہاں یہ مناظر آپ ایک دن کے بعد دیکھ سکیں گے ابھی اس وقت قیم آباد کا یہ فنیچر مارکٹ ہے بسم اللہ مارکٹ جو کہ تمام تار فنیچر ملتے ہیں اور یہاں پر بھی جو کہ پانی جو کھڑا آپ کو نظر آ رہا ہوگا لیکن یہاں پر ادارے بھی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ڈینکی پمپ لگے ہوئے ہیں جو پانی کو نکالنے کا کام کر رہی ہے یہ مین سڑک ہے جو کہ یہاں سے سیدھا سب سے پہلے آپ دیفینس کو دیکھیں گے اس کے بعد پھر دیگر علاقوں کی طرف آپ بڑھیں گے اور آئیے جو آپ لوگوں کو ابھی جو میں لے کر جا رہا ہوں یہ کورنگی کروسنگ کی مین ندی ہے اس کے بعد یہاں سے سیدھا جو کہ پانی ہے وہ سمدھر پر جا کر مل جاتا ہے لیکن ہر بارشوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ندی کے صورتحال اچھے نہیں رہتے اور زیادہ بارش ہوتی ہے تو یہاں کے مسائل بڑھ جاتے ہیں لیکن ابھی بارش جو کہ اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہے لیکن پھر بھی ہوئی ہے بارش تو یہاں کے مسائل دیکھتے ہیں تو اس بریش سے اترنے کے بعد تمام تر آپ کو صورتحال نظر آئے گی لوگ گزر رہے ہیں بہت سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہاں سے نہیں گزریں چونکہ پانی جو کہ سڑکوں پر بھرا ہوا ہے اور سڑکیں یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار بھی ہیں آپ سڑکوں کو ہلکا مت لیجئے گا یہ پوری سڑک ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور یہاں پر گزرتا کچھ روز پہلے یہاں پر مکمل سڑکیں جو کہ بنائے گئی تھی اور یو ٹن بھی بنائے گیا تھا اکثر میں یہاں سے گزرتے ہیں کے بعد گزرتے وقت یو ٹن کا مجھے خیال اس لئے آجاتا ہے کیونکہ اس یو ٹن پر جب تعمیراتی کام چل رہا تھا تو ہم نے اس کی تعمیرات کی ویڈیو بنائی تھی اور آپ اس سے اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے ٹائم پر یہ یو ٹن مسمار ہو گیا ہم کسی ادارہ کو اس لئے نہیں بلیم کر رہے ہیں کیونکہ یہ کام کانٹریکٹر کا ہے جس نے اس کام کا کانٹریکٹ لیا وہ زیادہ اچھے سے بتا سکتا ہے کہ اس نے یہاں پر کیسا مٹیریل یوز کیا جس کے بعد یہاں پر اس طریقے کی مناظر دیکھ رہے ہیں پوڑی سڑک یہ ٹوٹ بوٹ کا شکار ہے اور بیسیکلی مین اگر ہم بات کریں تو یہاں سے یہ پانی جانے کا رستہ ہے جو کہ عوام کی بھلائی کے لیے اور ٹرافک کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پر سڑک بنائی گئی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرافک کو رہو دھما رکھنے کے لیے یہاں پر دیگر ٹائم سے وفے وفے کے بعد یہاں پر سڑکوں پر تعمیراتی کام دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو کہ سڑکیں بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں پھر دوبارہ ترکیاتی کام ہوں گے پھر دوبارہ ٹوٹ پوٹ کے شکار ہوں گے تو یہاں پر بھی بیسیک یہی کرنا چاہیے تقریباً بیس بیس فیٹ اس کو انچا کیا جائے تاکہ اور نیچے سے اس کی لائنیں ڈالی جائیں تاکہ یہاں پر بھی کسی کسیم کے مسئلے مسائل فیس نہ کرنا پڑے تیز بارش کے دوران کیونکہ کورنگی جانے کے لیے یہ بہت زیادہ شارٹ کٹ رستہ ہے اور یہاں سے بہت سارے حسرات کورنگی والے بھی زیادہ تر یہاں سے سفر کرتے ہیں اور ہاسپٹل بھی جو سب سے بڑا ہاسپٹل بھی یہاں پر ہے اور جس کے بہت ہاسپٹل جانے کے لیے بھی یہ سڑک کافی زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے اور اور کافی مشکلات کا بھی سامنا ہوتا ہے تو اگر اس پر توپر طریقے سے کام جیسے ہم کہہ رہے ہیں اگر ایسے نہیں تو اس کا فورٹی پرسنٹ بھی کام ہو جائے تو یہاں پر عوام کو فائدہ ہو سکتا ہے یہاں سے ٹرافک کو گزرنے میں فائدہ ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ عوام ہم تھوڑا سا نرمی دکھائے حکمرانوں کے ساتھ چونکہ بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر پلیٹ فرم پر حکمران جو کہ حکمران کے اوپر کافی زیادہ انگلیاں اٹھائے جاری ہوتی ہیں لیکن انشاءاللہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ تمام تر جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گی امید پر پورا پاکستان کا ہی میں اور اس وقتی جو صورتحال کوزوے کی وہ میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں پر اس وقت اور روڈ اس کا چل رہا ہے لیکن ٹھوٹ خستہ حال ہے تھوڑا سا پروپر طریقے سے اگر یہاں پر کام ہو جائے تو یہاں کے جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں لیکن یہ مسائل بارشوں کے ٹیم زیادہ بڑھے جاتے ہیں لیکن بیسے چھوٹے رہتے ہیں اور یہاں کے مسائل اگر حل ہو جائے تو کافی زیادہ فائدہ ہوگا آپ لوگ جتنے بھی حضرات ہیں وہ ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ نے مسائل کو اپنے حل کرنا ہے اور ساتھ پہ نیچے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی قسم کے مسئلے مسائل ہیں میں صرف آپ لوگوں کو دکھانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ لوگوں کو دکھائی دے سکے کہ ہم لوگ کس طرح تکلیفوں میں یہاں صرف بائیک پر سفر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ لوگ بھی جو فیملیوں کو بٹھا کر بائیکوں پر سفر کرتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں لیکن ہم امید کر سکتے ہیں کہ مسائل لہ لوں گے سامنے بھی بہت زیادہ پانی بھرا ہوا ہے اور میں وہاں سے نہیں گزروں گا کیونکہ بہت زیادہ ہی ٹرافک بھی ہے وہاں پر اور ہمارے کیمرے میں جو کہ چارجنگ نہیں ہے کسی بھی ٹیم بند ہو سکتا ہے تو ہم یہاں سے لکلتے ہیں لیپ سائٹ سے دارور اسلام سوسائٹی ہے بیک سائٹ پر اور یہ ایف سی تا بروس چرنگی پر جاتا ہے یہ روڈ اور جو کہ بڑے ہی کھلے ڈلے روڈ ہے اس ٹیم پر اور آسانی سے ہم اس پر سفر کر کے آگے پہنچ سکتے ہیں تمام تر جو مینج حصہ تھا ہمیں دکھانے کا وہ تھا کرنگی کروسنگ کا جو ندی ہے وہ تھا اور اس کے ساتھ قیم آباد کا سفر تھا وہ میں نے کوشش کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اس وقت کیا صورت ہے حالے بارشوں کے بعد امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے محضبان کو اجازت دیں جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی